بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج بہت شاندر ایک اوپننگ ہوئی ہے جاب کی تو آپ دوستوں سے گزارش آیا کہ آپ لوگ اس کو یہ جو ایڈوٹائزمنٹ آج آئی ہے اس کو سمجھیں اور اپلائی کریں یہ اشتہار صرف خواتین کے لیے ہیں جو خواتین انجینئر ہیں ان کے لیے صرف لیڈیز کے لیے یہ پاکستان آرمی میں جائن کرنے کا اپرچونٹی ہے اور یہ صرف وہ خواتین وہ لڑکیاں جو جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو میں آج کو ون بائی ون بتاتا ہوں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان آرمی میں جاب ہے یہ کیپٹن کے طور پر یہ لڑکیاں یہاں پائنٹ ہوں گی اور ان کو یہ صرف لیڈیز کے لیے یہ دیکھیں یہ صرف لیڈیز کے لیے ہیں ٹوئنٹی ٹو بیج نمبر ہے اور اس کی ریجسٹیشن ڈیٹ یہ ہے یہاں پہ یہ اس کی ریجسٹیشن ڈیٹ 28 نومبر سے 18 دسمبر تک لڑکیوں نے اس دوران انہوں نے ریجسٹیشن کروانی ہے ٹھیک نا اور اس کی کیٹیگریز کون گنسی ہیں یہ سات کیٹیگریز ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ یہ سات کیٹیگریز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک نا اور ان کیٹیگریز میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے یہ انجینئر کور میں انجینئر کور میں انہوں نے لڑکیاں پوائنٹ کرنی ہے اور ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے مثلا بی ای سی انجینئرنگ یا ایم ایس ان دی فالنگ ڈسیپلن جی آئی ایس میں انجینئرنگ میں ہوں انوارمنٹل انجینئرنگ ہوں یا سیول انجینئرنگ تو یہ پہلی کٹیگریز میں انہوں نے یہاں پہ کرنا ہے اچھا اس کے بعد سیکنڈ کٹیگریز یہ دیکھ لیں آپ سیکنڈ کٹیگریز میں سگنل کور میں لڑکیاں پوائنٹ ہوں گی اور یہ یہ بھی انجینئر ہوں گی الیکٹریکل ٹیلیکوم میں ساٹھویں انجینئرنگ میں یا انفرمیٹکس سیکیورٹی میں یہاں پہ اچھا اس کے بعد یہ تیسری کٹیگری تیسری کٹیگری میں سگنلز میں یہ آئی ٹی میں آئی ٹی میں ان کے پاس qualification ہونی چاہیے ساٹھویں انجینئرنگ کی کمپیٹر انجینئرنگ کی کمپیٹر سائنس سسٹم انجینئرنگ انفرمیٹکس اور سائبر سیکیورٹی میں ٹھیک نا یہ تین ہوگی اس کے بعد چوتھی جو کٹیگری ہے وہ یہ ہے جی یہ ہے آرمی سروس کور میں یہ ایم ایسی یا ایم ایسی کنٹریکٹنگ procurement اور financial management میں یہ ایم ایسی سپلائی چین management میں یہ جنہوں نے کی ہو اس کے بعد آگلی کٹیگری آ جاتی ہے یہاں پہ یہ core of ordinance ordinance core میں بی ایس میں جنہوں نے بی ایس کیا ہو یا انجینئرنگ کی ہو یا الیکٹرک انجینئرنگ میں ایم ایسی کی ہو ٹھیک ہے اگلی اس کے بعد کٹیگری یہاں پہ آ جاتی ہے یہ سکس نمبر کٹیگری ہے یہاں پہ ای ایم ای میں یہاں یعنی کے سکور میں ای ایم ای core میں لڑکیں پوائنٹ ہوں گے ان کی qualification ہے بی ایسی انجینئرنگ in following discipline electronics انجینئرنگ میں یا mechanics انجینئرنگ میں ٹھیک نا اس کے بعد آ جاتا ہے انٹر سروس پبلک لیشن آئی ایس پی آر میں آئی ایس پی آر میں ماسٹر qualification ہو یا بی ای سی ہو میڈیا studies میں جنرلزم میں انٹرنیشنل لیشن میں peace and conflict studies میں یا state studies میں ٹھیک نا یہاں پہ تو یہ پوری تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ ساتھ categories ہیں اور ان کی ساتھ انہیں qualification دی ہوئی ہے second یہ کہ age limit یہاں پہ age limit لکھا لکھی ہوئی ہے age limit 18 سال ہونی چاہیے یکم first july 2023 یہاں بھی دیکھنے ہیں آپ ٹھیک نا first july 2023 کو ان کی لڑکیوں کی age 18 سال ہونی چاہیے 18 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک نا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے apply کیسے کرنا اور کہاں apply کرنا ٹھیک نا یہ میں اس کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں اچھا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں آپ یہ چیز ہے یہاں پہ نوٹ کر لے اچھا یہاں پہ آپ نے apply کرنا ہے یہ ویب سائٹ ہے پاکسن آرمی کی پاکسن کی آرمی کی ویب سائٹ آپ open کریں یہاں پہ دیکھیں ان کی detail کیا situation ہے اور کیسے apply کرنا ہے second یہ ہے کہ آپ نے جو nearest آپ کے army selection center وہاں پہ بھی آپ apply کر سکتی ہیں اچھا وہاں پہ یہ ہیں میں آپ کو یہاں انسا کرتا ہوں ہے آپ لیپ انڈیا ہے لاہور ہے کراچی پشاور کوئٹہ گلگت حیدر آباد ملتان ڈیای خام زفر آباد فیصل آباد خوزدار اور پرنوا کر آپ آپ nearest یہاں پہ جا کے بھی apply کر سکتے ہیں تو opportunity بہت زبر سا ہے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس opportunity سے فیدہ اٹھائیں اور یہاں پہ apply کریں ٹھیک بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی